موسیقی 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 رشیہ کے جو ٹائز ہیں یہ مزید خراب ہوں گے اس ساری پالیسیز کے قارن مزید خراب ہوں گے تبت کارڈ ازا ڈیڈ ہارس کہتا چلا آ رہا ہوں ڈیڈ ہارس ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اینڈیا کو نہ امریکہ کو صرف یہ ہوگا کہ اس کارڈ کی وجہ سے انڈیا اور چائنہ کے تعلقات مزید خراب ہوں گے ازا ریزلٹ انڈیا اور رشیہ کے ٹائز بھی مزید خراب ہوں گے یہ سارے ملک آپس میں اتنے زیادہ جڑے ہیں آپ دیکھیں کل جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں کل کیا کیا ایگریمنٹس کی ہیں انہوں نے نورت کوریا کے ساتھ آپ حیران ہو جائیں گے انہوں نے نورت کوریا کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کی ہیں ریشنز نے کہ اگر حملہ ہوگا ریشیا کے اوپر تو ہتھیار دے گا نورت کوریا اور اگر حملہ ہوگا نورت کوریا کے اوپر تو ہتھیار دے گا ریشیا انلیمیٹڈ سپورٹ کا اعلان دونوں ملکوں نے کر دیا ہوا ہے بلکہ یہ دیکھیں کہ کم جونگ ان نے سٹیٹمنٹ کیا دیا ہے انڈیا ٹی وی کہتا ہے کہ نورتھ کوریا وز انکنڈیشنل سپورٹ تو رشیا کم سیز ریلیشنز وز پیورین ایوین کلوزر دین ان سووییت ارام سووییت ارام کے ساتھ بھی ہمارے بڑے گہرے ٹائز تھے لیکن اب پیوٹن کے لیڈرشپ میں ہمارے ٹائز اس سے بھی زیادہ سٹرانگ ہو گئے اور یہ درہ ایسوسییٹڈ پریس کی بھی خبر دیکھ لیجئے ریشیا اور نورتھ کوریا سائن پارٹنرشپ ڈیل that appears to be the strongest since the cold war صرف کہہ نہیں رہے کر بھی رہے ایکشنز جو ہیں وہ ان کے ورڈز کو ثابت بھی کر رہے ہیں اس طرح کی جو ڈیل ہے وہ ہمیں ریسنٹلی نظر نہیں آئی کہ کہیں دو سٹریٹیجک پارٹنرز نے اس طرح کی ڈیل کیوں کہ ہمارے اوپر حملہ ہوگا تو تم ہمیں ویپنز دوگے تمہارے اوپر حملہ ہوا تو ہم ویپنز دے گے کتنی بڑی بات ہے یہ یہ سب چیزیں کیا شو کر رہی ہیں رشیا کی فارن پالیسی میں کیا شو کر رہی ہیں ان کی جو فارن پالیسی ہے وہ بالکل اس لائن کے اندر آ رہی ہے جہاں پر چائنہ کی فارن پالیسی ہے چائنہ کے ساتھ ان کے strong ties اور چائنہ کے دوستوں کے ساتھ ان کے strong ties ایران چائنہ کا دوست ہے تو ان کے ساتھ رشیان کے ties strong ہوئے ہیں پیوٹن گینڈر میں پاکستان چائنہ کا دوست ہے تو ان کے ساتھ بھی پیوٹن کے ties بڑے strong ہو رہے ہیں نورتھ کوریا چائنہ کا دوست ہے تو ان کے ساتھ بھی ان کے ties بڑے strong ہو رہے ہیں ہر اس ملک کے ساتھ رشیا کے ties deep ہوتے چلے جا رہے ہیں جو کہ چائنہ کا بھی friend ہے اور یہاں پر مودی صاحب misfit ہے میں انڈیا نہیں کہتا ہوں انڈیا بہت بڑا relevant player ہے strategically important ملک ہے مودی یہاں پر misfit ہے مودی کی policies جو ہیں وہ misfit ہیں I don't know why ان کو یہ ضرورت کیا پیش ہے یہ سارا کچھ کرنے کی جب ایک اچھا سلسلہ چل رہا تھا واشنگٹن کے ساتھ بھی اچھے ties تھے رشیان کے ساتھ بھی deep strategic partnership تھی چائنہ کے ساتھ بھی اچھے ties تھے تو یہ سب جو ہے کرنے کی ضرورت کیا تھی یہ جو اتنا اتھل پتھل کی ہوئی ہے انہوں نے گڑڑ مچا کے رکھی ہوئی یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی اتنے سارے عرصے میں کیا فائدہ کیا ملائے انڈیا کو یہ سب پوچھ کر کے ایک اور important بات یہاں پر mention کرنا ضروری ہے کہ یہ جو رشیانز اور کورینز یہاں پس میں ایک ڈیل کی ہوئی ہے کہ ہتھیاروں کی exchange ہوگی جب دونوں کے اوپر اگر حملہ ہوگا تو رشیانز supply کریں گے ویپنز کوریا کو کورینز سپلائے کریں گے رشیانز کو لیکن یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کریں کہ چائنہ کے ساتھ بھی نورت کوریا کی 1960 سے لے کر ایک ڈیل ہے اور وہ آج تک چلتی چلی آ رہی ہے کئی ڈیکٹ سے لے کر اور یہ جو defense treaty ہے دونوں ملکوں کے درمیان اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ defense treaty کا کیا مطلب ہے مطلب فرض کریں کہ ساؤتھ کوریا امریکہ کی مدد سے یا کوئی اور ملک امریکہ یا کوئی بھی ان کے اوپر اگر حملہ کرتا ہے نورت کوریا کی اوپر تو چائنہ کی اوپر لازم ہوگا ان کو protect کریں اور اسی طرح سے اگر چائنہ کی لڑائی ہو جاتی ہے فرض کریں انڈیا کے ساتھ تو نورت کوریا کی اوپر لازم ہو جائے گا کہ نورت کوریا ان کی help کرے اور ان کو ہر طرح کی facilitation provide کرے ہتھیار اور جو کچھ بھی ان کو چاہیے اپنے نویت کی یہ واحد treaty ہے جو کہ دونوں ملکوں نے اس طرح ذکر رکھی ہے نورت کوریا نے صرف انہی کے ساتھ کی ہوئی ہے چائنیز کے ساتھ اور چائنیز نے بھی صرف نورت کوریا کے ساتھ ہی ایسی treaty کر کے رکھی ہوئی ہے right from 1950's as I said تو اب اس تناظر میں رشیا اور ان کی نورت کوریا کی دیکھ لیجئے یہ جو deal ہوئی ہے یعنی انڈیا اور چائنہ کی اگر جنگ ہوتی ہے تو نورت کوریا weapons دے رہا ہوگا چائنہ کو لیکن انڈیا کچھ کر نہیں پائے گا نورت کوریا کا کیونکہ اگر انڈیا retaliate کرتا ہے اور حملہ کر دیتا ہے نورت کوریا کے اوپر تو رشیانز کے اوپر لازم ہو جائے گا یہ جو کل treaty انہوں نے سائن کی ہے رشیانز کے اوپر لازم ہو جائے گا کہ انڈیا کو نہیں نورت کوریا کو سپورٹ کرے نورت کوریا کو weapons دے this is how things are related to each other یہ سارا broader picture میں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ narrow minded ہو کے لکیر کے فقیر بن کے صرف انڈیا اور رشیا کے تناظر میں چیزوں کو دیکھیں گے آپ نہیں سمجھ پائیں گے بڑی پکچر میں دیکھیں گے تب آپ کو گیم سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح کی treaties ہوئی پڑی ہیں ملکوں کے درمیان آپس میں اور کہاں پہ مودی چھوک گیا ہے اور مودی نے بلنڈر کہاں کہاں پہ کیے ہوئے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ جو رشیا اور نورت کوریا کی treaty ہے یہ directly فائدہ دیتی ہے چائنا کو بھی چائنا کے لیے beneficial ہے کیونکہ یہ تینوں ملکوں کے defences کو مزید قریب لے کر آتی ہے یہ والی treaty جو کہ انہوں نے کی ہوئی ہے اچھا بہت سارے انڈین جو analyst ہیں وہ ان چیزوں سے اصل چیزوں سے دھیان ہٹوا کے اپنے لوگوں کو non issues کی طرف دھکیل رہے ہیں مثال کے طور پر مدہ یہ discuss کر رہے ہیں کہ دیکھیں چائنا خوش نہیں ہے کیونکہ مناپولی ہے چائنا کی وہاں پہ نورت کوریا کے اندر اور اگر رشیانز آ جائیں گے ان کے ساتھ یہاں پر تو دیکھیں چائنا کو تھوڑا سا insecure feel ہوگا اور چائنیز نہیں چاہیں گے کہ ان کی مناپولی ٹوٹے یہ ایسے ہی باتیں ڈھکوس لیں خالی اس بلوک کے اندر جس ملک کے سب سے بہترین relations ہیں ویسٹ کے ساتھ تو وہ چائنا ہے چائنا کے strong ties ہیں یورپ کے اندر بھی بہت سارے جو ملک ہیں ان کے ساتھ درواز نہ کوریا کے اچھے ties ہیں یورپینز کے ساتھ نہ رشیانز کے ہیں یہ واحد ملک ہے چائنا جس کے اچھے ties یورپ کے ساتھ بھی ہیں اور اس گروپ کے اندر بھی یہ جو نورتھ کوریا رشیہ اور ایران یہ والا جو ملک ہے اس میں بھی چائنا کا ایک قلیدی رول ہے تو چائنا کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اس development پہ کچھ reaction شو کرے رشیہ اور نورتھ کوریا کی یہ جو development ہو رہی اس کو اگر وہ positive قرار دیتے ہیں publicly تو اس کا اثر یورپ کے ساتھ بھی ان کے جو ties میں اس پہ پڑ سکتا ہے تو بہتر یہی ہے انہوں نے اس کو تھوڑا سا down play کیا ہے انہوں نے اس پہ زیادہ ریقشن نہیں دکھایا کیونکہ diplomatically یہی ٹھیک بنتا ہے کہ کچھ زیادہ اس پہ بات نہ کی جائے اگر آپ دیکھتے ہیں security کے انگل سے دیکھتے ہیں تو یہ بہت بہترین چیز ہوئی ہے چائنہ کے حوالے سے بھی اور ریشیا کے حوالے سے بھی کوریا کے حوالے سے بھی لیکن انڈیا کے حوالے سے یہ جو treaty ہوئی ہے ان کی یہ کچھ زیادہ بہتر ہے نہیں